جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سسی جی ڈی کی ویکنسی آ چکی ہے جتنی امید تھی اتنی تو ویکنسی نہیں آئی ہے بات صحیح ہے لیکن ہمیں کیا مطلب ہے ہمیں صرف ایک ویکنسی سے مطلب ہے ٹھیک ہے اور تب بھی کافی ویکنسی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں بہت کم ویکنسی ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ جو یہ ویکنسی ہیں اس میں فارم آپ لوگ بھنیں گے تو آپ لوگ بلکل بھی وہ گلتی تو کر ہی نہ دینا اگر وہ گلتی کر دی تو یہ سمجھئے پھر آپ لوگ کو بہت سمسیا ہوگی اور کئی سارے لوگ ایسے یہ سمجھئے آپ کو جوائننگ لیٹر مل جائے گا آپ جوائن نہیں کر پائیں گے یا خود نہیں کریں گے کئی سارے لوگ کے ساتھ ہوا ہے جو میرے سٹوڈنٹ ہے کئی سارے لوگ آپ لوگ دیکھا ہوگا سیکڑوں لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ہاں سے سیکڑوں لوگ اور اس اسی جی ڈی میں جو میں نے بتایا تو وہی سارے سب کچھ خسے بھی ہیں کوسن جتنے میں بتاتا تھا آپ لوگ دیکھئے پریویئے سر کے کچھ ویڈیو دیکھئے تو جیسی اگزام سے پہلے جو جو میں نے دیئے تو نورس جو جو دیئے اسی سے ہو وہو کوسن مل گئی تھے آپ کو یہ سمجھئے صرف دو چار دن میں ہی جو میں نے دے دیا تھا اس ملحب تھوڑا ہی تھوڑا یہ نہیں بہت دیا اور پورا کتاب دے دیا تھا نہیں تھوڑا تھوڑا نورس دیئے تو اسی سب کچھ مل گیا تو پرانے سٹوڈنٹ جانتے اس کی بتانے کوئی ضرورت نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں اب بات آتی ایسی کون سی گلتی ہے جو آپ لوگ گلتی بلکل بھی نہ کرے اور بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہوں گے کیا کیسے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ بات ہوتی پوسٹ پرفیفرنس کی یعنی جب سسی جی ڈی میں آپ پوسٹ بھرتے ہیں تو آپ اپنے اکورڈنگ گلتی سے آپ تو جلدی بھر دیتے ہیں یا کوئی فارم بالا گلتی کر دیتا ہے جو فارم جہاں فارم بھرانے جاتے وہ اپنے مند سے بھر دیتا ہے لیکن آپ کو ان کے سارے نہیں چلنا ہے میں آپ کو جو پوسٹ پرفیفرنس دے رہا ہوں وہی آپ بھرئے گا ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ کو کچھ اسپیسل آپ کا ہے مطلب تو کوئی بات نہیں آپ جانتے گی نہیں آپ کو لگتا نہیں مجھے تو یہی پسند ہے یہ ان کے لیے جنہیں پتہ نہیں کیا کریں کونسی پوسٹ میں کیا کام ہوتا ہے کونسی اچھی پوسٹ ہے کس میں سیلری زیادہ ہے کس میں کم ہے کس میں محنت زیادہ ہے کس میں دور رہیں کس میں زیادہ باہر رہیں ٹھیک دور ایسا ٹھیک ہے اس طریقے سے تو جیسے اگر ہم پوسٹ پرفیفرنس دیکھیں گے جیسے تو دیکھئے پہلے تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں ہاں پہ جیسے پوسٹ کی بات ہے کس میں جیسے کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ دیکھو جیسے یہ سی آئی ایس ایپ میں زیادہ پوسٹ ہے تو سی آئی ایس ایپ پہلے بھر دیتے کہ اس میں کم میریٹ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سمجھ لینا ٹھیک ہے یہ مت سوچنا کی جس کی زیادہ پوسٹ ہے تو وہ پہلے بھر دے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ کو ملے گی ہی ان میں ایسے ہوتا کیا ہے جب آپ کی جیسے رینک آتی ایک سلے جیسے آپ نے پہلے نمبر پہ کوئی پوسٹ بھری ہے ٹھیک ہے بی ایس ایپ بھر دی اب نے مانا بھی ابھی ہم بتائیں گی وہ الگ ہے بی ایس ایپ پہلے نمبر بھر دی اب آپ کا اگر اچھے نمبر آ گئے پہلے نمبر پہ آپ کو تو مل جائے گا یہ پہلی آپ کی چوائس مل جائے گی اور آپ کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے یہ سمجھئے جیسے دس پوسٹ ہے کوئی اور سرو کے دس لوگوں نے ان کو لے لیا تو بعد بالوں کو یہ نہیں ملے گی اب یہ ہے کہ سرو کے انہیں نہ لیں ان پوسٹوں کو تو آپ کو یہ والی پوسٹ مل جائے گی ٹھیک ہے یہ معنی ہے جن کے جتے زیادہ نمبر ان کی منقی ہوئی پوسٹ ملتی ہے جو چنتے ہیں پہلے تو یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہوگی بی ایس 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 ای ایار پی ایپ ایس ایس بی آئی ٹی بی پی ای آر ایس ایس ایف ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ان کے کار جیسے ان کے سب کے فل فرم بھی آپ جانتے ہوں گے سبھی لوگ زیادہ تر تو اس میں کوئی مطلب نہیں ان کا فل فرم جاننے کا ٹھیک ہے اب جیسے سب سے پہلے جو ہم آپ کو بتائیں گے سب سے بیسٹ جو جوب ہے وہ ہے اب دیکھو ایس ایس ایف جو ہے وہ ہم بعد بتائیں گے دیکھیں کیونکہ اس کا کارار ہم بتائیں دیکھو سب سے بیترین جو بھائیں گے کیونکہ اس میں ہوتا ہے آپ ایئرپورٹ میں لگیں گے ٹھیک ہے ماہ ہوتی میکرو فرم ایک سٹیشن سے دیکھا ہوگا iny SDF سب سے بیہرین جو بھائے ہیں وہاں پہ ان اکڑا جاتا ہے یہ سمجھ�� کہ آپ لوگ تریک� ساکتے ہیں سوائیں Ник millennials وغیرہ نہیں کرنا کیا آپ کو بارڈر میں لگنا کہیں ایسا کچھ ہے کوئی آتنگوازیوں سے لڑنا ایسا کچھ نہیں بس ایک طرح نارمل سلچھا وغیرہ میں رہیں گے آپ موج مستی ایسی میں بنے رہیں گے آپ جیسے جائیں گے بیسی چلے آئیں گے ٹھیک یہ سمجھے جازت تر آپ کہیں کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کبھی گرگر بڑی ہو جاتی پوسٹنگ ایسی جگہ جاتی بڑا دکت ہوتی ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر سب سے بہترین ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی سی آئی ایس اپ پہلے نمبر پہ آپ سی آئی ایس اپ کو پرفیرنس دو گے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے دوسرے نمبر پہ ایس 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 بیسے اسے پہلے نمبر پہ اسے بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ بھی بڑی ہے یہ سب سے نمبر تو پہلے یہی لوگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے سیکریٹری ایٹ سیکیورٹی فورس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ایک طرح کیا ساتھ کوئی این آئی ای ہے نا اس کی جگہ اس نے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لے لی ہے ٹھیک ہے اب این آئی ایس بار ہے نہی ایس میں ابھی ٹھیک نا تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو منتری بغیرہ ہوتے ہیں ان کی سرچھا ان کے بارے میں پتہ ملک خوبیاں کچھ جانکاریاں بھی لینا ہوتا ہے اس میں کارلے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہوتی बढ़ी जॉब यह वी बढ़ी है जॉब होती है ठीक है कभी कभी बताते हैं कि इसमें क्या होता कोई टाइम नहीं होता लेकिंट कभी आपको पता लगए over time भी करना पड़ जायाए इसमें ऐसा भी हो जाता है यह भी बहुत अच्छी त्रिल जॉब है ठीक है پھر آجاتی ہے آپ کی بی ایس 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 ا چاہے آئی ٹی بی پی ہو ٹھیک نا اب ان تینوں جو جوب میں آپ کو لگنا بورڈر پہ ہی ہے لگنا کہاں پہ بورڈر پہ لیکن اب ڈپینڈ کرتا آپ کس کی بورڈر پہ لگنا چاہتے ہو یہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے تو جو یہ بی ایس اپ بالے ہیں یہ لگتے ہیں پاکستان سے جو بورڈر سٹے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان دیش سے وہاں پہ بی ایس اپ بالے لگتے ہیں اب یہاں پہ سمسیہ کیا آتی ہے آپ کو راجستان میں سائر لگا دیں کہوں ٹھیک نا اور بھی کئی ساری ایریا میں تو آپ جب گرمی پڑھتی ہے تو بہت دکت ہوتی ہے آپ کو گرمی میں بھی لگنا پڑھ سکتا ہے گرمی میں دھوپ میں لگے ہیں کلکلاتی دھوپ میں آپ دیکھا ہوگا ویڈیو سائد آپ نے اور کبھی کبھی کیا ہوتا پانی ایس ایسی جگہ دلدلی ایریا میں بھی آپ کو لگنا پڑھ سکتا ہے پانی بھرا ہوا ہے آپ کو اس میں اتنا پانی آپ کو گست لگانی پڑھ رہی ہے دیش کی سیبہ کرنے جن کا اندر ججوہ آتا ہے تو وہیں سب کچھ کرنے میں مجھا بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کہا نہیں ہے تو بہت سے لوگ اس میں مجھا آتا ہے انجوائے کرتے ہیں تو لوگ یہ جاپ چنتے ہیں ٹھیک ہے بی ایس ایپ اب اس میں کیے بھی ہوتا ہے جنوری نہیں بورڈم لے کچھ لوگوں کی دیکھنا چھاؤنی بغیرہ اندر بھی ہوتی ہیں سہر میں ہوتی نہیں دیکھا ہوگا بی ایس ایپ بغیرہ تک آرام سے نہیں بورڈر پہ لگنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کہہ سکتے ہو محنت ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا تھا ایس ایس بی آتی ہے ایس ایس بی میں ہے کیا فائدہ اس وقت نسچے تھے بورڈر وہاں پہ زیادہ لڑائی جھگڑا خطرہ نہیں ہے دیکھا ہوگا بی ایس اے بغیر ہم تو خطرہ پاکستان بورڈر پہ لگیں کچھ چیزیں یہاں پہ کیا ہوتا یہ اینڈو نیپال یعنی نیپال اور بھوٹان والی جو بورڈر ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو لگنا ہے آپ نے دیکھا وہاں پہ کئی نہ کچھ لڑائی ہو نہیں نہ جھگڑا ہونا ہے پس بورڈر پہ لگیں موج مستیز بس دیکھ رہے گاڑیاں چیک کر رہے ہیں جو کی سامان کچھ غلط تو نہیں ہو رہا سمگلنگ تو نہیں ہو رہی بس اپنا موج مار رہے ہو ٹھیک موج مار نہیں ہے جو بڑیا انجوائی کر رہے ہو ٹھیک ہے نیپال من ہوئے تو نیپال چلے گئے گھومائے جا کے ہیں کبھی تو یہ ہو جاتا اور یہ بھوٹان بھوٹان تو کتنا سانتی پر یہ دیس ہے ہی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ کہہ سکتے ہو پیس فل جوب یہ بھی کہہ سکتے ہو جیسے پولس والے نہیں ہوتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہو چیکنگ کا کار رہتا ہے بس رہتا کہاں پہ بورڈر پہ رہتا ہے اس طریقے سے یہ آپ کہہ سکتے ہو پھر آتا ہے سیس بی سوری اے آئی ٹی بی پی آئی ٹی بی پی میں بھی آپ کا کیا ہے یہ تو انڈو تبت پولیس فورس ہے ٹھیک نا یہ کہاں پہ لگو گی جو چائنہ سے ریلیٹڈ جو وہ ہے نا بورڈر ان میں آپ لگو گے ٹھیک نا لدھاک ہو گیا ٹھیک نا اور یہ الانچل پردیس اس جگہ آپ یہاں پہ لگو گے یعنی یہاں پہ ڈیوٹی آپ کی رہے گی تو یہاں پہ کیا ہوتا تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کو بہت تھنڈے علاقے میں بھی رہنا پڑ سکتا برفیلی علاقے میں رہنا پڑ سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی ایک تھرل جوپ کہہ سکتے ہو تو تو بی ایسے اپ آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی آپ کی کہہ سکتے ہو کومن جوپ ہیں ٹھیک نا اب تھوڑا بہت فرق تو سب میں ہوتا ہی ہے تو اس طریقے سے جو فرق تھا وہ ہے تو ان میں سے تینوں میں آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ رکھ سکتے ہو یا تو ہم تو یہی کہیں کہ پہلے اگر آپ رکھیں آپ開ے ایس ایس بھی رکھیے پھر بی ایس اپ رکھیے فر آئی ٹی بی پی رکھیے ٹھیک نا ٹھیک ایس ایس بی پہلے تو ایس ایس ایب رکھنا ہے سب سے پہلے ٹھیک نا پھری جو پہلے رکھ سکتے ہو جس کو زیادہ ای سس ایب بھی رکھ دیجی کیونکہ بیوزے باہت ہائی میرے جائتی ہے ایس ایس ایب فر آپ کو رکھنا ہے اے اس اس بی پھر بی ایس ایس پھر آئی ٹی بی پی اس طریقے اس کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نوٹ کرتے چلیئے اب یہاں پہ دیکھ جو آپ کو سمجھ میں نا تو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہو کوئی ہو نہیں یہ کہ نہ دیکھ پا ہو ٹھیک بیک کر کے اسم رائی فل جو کہہ سکتے ہو سب سے خطرناک جوب ہے اسم رائی فل یہ آپ دیکھ رہے لوگ سینٹرل پیرا ملٹری فورس رس فونسول فور بورڈر سیکورٹی کاؤنٹر ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ بھی کافی خطرناک ہے آپ کو بہت خطرناک جگہ بھیجا جائے گا وہاں پہ آپ رہیں گے ٹھیک ہے آپ کو جنگل میں بھیج دیا جائے گا جنگل میں ہوں گے آپ کہیں 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 آپ کو اچانک بھیج سکتے ہیں کہیں پتہ لگنا کچھ گڑ بڑ ہے تو وہاں پہ آپ کو اچانک بھیج سکتے ہیں ٹھیک نا تو یہ اس لیے اسم رائی فل بھی یہ آپ لاسٹ میں ہی رکھی ہے میں یہ ہی کہیں گے اور اس سے بھی جو براتی ہے وہ آتی سی آر پی ہے سی آر پی میں ہوتا کیا دیکھا ہوگا آپ نے سب سے زیادہ جو دیکھا ہوگا صحیح ہوتے ہیں جو لوگ CRPF میں ہوتے ہیں کیوں ایسا کارل کیا ہے اس کا کارل یہ ہے کہ یہ لگتے نقسل ایریا میں اب ہوتا ہے کہ جنگل ہے جنگل میں نے بھید دیا جاتا ہے دیکھو ٹھیک ہے اب اور سب بیکنسی میں کیا ہوتا ہے اور سب جو پوسٹ ہیں ان میں کیا تو بورڈر پہ لگے آپ کو پتہ ہے دسمن یہاں سے آئے گا ٹھیک نا CRPF میں پتہ نہیں ہوتا ہے ادھر سے بھی آسکتا ہے ادھر سے بھی آسکتا ہے ادھر سے بھی آسکتا ہے اور اوپر سے بھی آسکتا ہے یعنی کہ آپ جنگل میں چل لے پیڑ میں چڑھا گوا ہے کوئی آتنگوادی ٹھیک نقسلوادی تو نقسلیوں سے بھی آپ کو یہاں پر لڑنا پڑتا ہے اس لیے سب سے خطرنا یہ جو پانی جاتی ہے لیکن جن کو میرا فرید ہوئی کہنا انجوائے آتا ہے تو وہ یہ کرتے لوگ تو کمانڈو بنتے تو اس طریقے سے تو سی آر پی اپ آپ کی سب سے لاسٹ پر پریفرینس رہے گی جو نہیں جانتے ہم ان کے لیے بتا رہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ پتہ لگیا ساہت آپ کو لگے کہ نہیں ہمیں یہی والی پھر جوب کرنی ہی سب سے خطرناک والی تو آپ سی آر پی اپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے نمبر پڑھ سکتے ہو ہم نے آپ کو سب کے کام کے بارے بتا دیا کون کا کس کا کیا کام ہے تو سی آر پی اپ ہو گئی تو سی آر پی اپ اس طریقے سے ہو گئی ساری پی اپ پوست آپ کی ہو گئی دیکھو ہم آپ کو ایک بار پھر سے ریکیپ کر دیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے نا جسے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کیا کیا کیسے کرنا ہے ٹھیک نا دیکھیں سب سے پہلے چلیے آپ ایس ایس ایپ کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ سی آئی ایس ایپ کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ یہاں پہ ایس ایس بی کو رکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ بی ایس ایپ کو اب یہاں پہ اے آر یعنی اسم رائیفل اور سی آر پی ایف ان میں سے کسی کو بھی آنگی پیچھے کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں دیو ان میں سے بھی آنگی پیچھے کر سکتے ہو ان میں سے آنگی پیچھے کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو ہم اس طریقے سے آپ کو بتا دے رہے ہیں پہلے نمبر پن میں سے پوسٹ رہے گی دوسرے نمبر پن میں رہے گی تیسے نمبر میں رہے گی ٹھیک نا کہہ سکتے ہو ان کے کار ایک جیسے ہیں ان دونوں کے کار ریک جیسے ہیں اور ان دونوں کے بھی کہیں نہ کہیں ملتے جلتے کار رہے ہیں اس طریقے سے کہہ سکتے ہو تو ان میں سے آپ لوگ تھوڑا سا اور ریسرچ بھی کر سکتے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ریسرچ کرنے کی کافی ہم نے آپ کو دیکھا ریسرچ کیا تب ہم آپ کو یہ پوسٹ لے کے آئے ہیں یعنی کی جو جو پرپرینسوں لے کے آئے ہیں تو پرپرینس کو بہت اچھے سے آپ رکھئے گا ٹھیک یہ پہلے دوسرے تیسے چوتھے پانچ میں چھٹ میں ساتھ میں اس طریقے سے جو بھی وہاں پہ ہو اے بی سی ڈی جس طریقے سے ان کو دیکھتے ہوئے آپ رکھئے اور جو آپ کے مطر ہیں آپ کے بھائی ہیں جو بھی ہے بہن جو بھی لوگ فارم بھر رہے ہو آپ ان کو جرور سیر کریے کیونکہ اگر انہیں گلت پوسٹ ایک بار بھر دی انہیں اگر ایک بار گلت پوسٹ بھر دی تو ہم نے کیا کہا تھا اب ہوتا کیا لوگ کو جوائنیں ہونے بعد بھی کیوں نہیں جوائن کر پاتے ہیں کیونکہ ہوا کیا انہیں دھوکے سے سی آر پی اپ بھر دی پہلے نمبر پہ اور ان کو سی آر پی اپ کرنے کا من ہی نہیں تھا جب انہیں پتہ لگا اس کا کام ای آر اسم رائیفل کا کام پتہ لگا کہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے تو ان کا سیلیکشن تو ہوا انہیں مل بھی گیا لہنے پھر جوائن نہیں کر پا یعنی گئی نہیں پھر ڈر کے مارے یا ان کو من نہیں تھا جو بھی کچھ بہت سے لوگ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے ایسی بات نہیں ہے تو وہ لوگ پھر نہیں گئے ٹھیک ہے تو ایسا کارل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ لوگ بالکل اچھے سے پرفیرنس ان کو دیجئے اور اچھے سیاری کرئے اور ہم آپ کو نوٹس وغیرہ دیتے رہیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نوٹس وغیرہ ملنے چاہیے تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیے ٹیلی گرام آپ کو بتا دیتے ہیں میٹیکسہ نام سے ٹیلی گرام ہے ٹھیک نا میٹیکسہ ایم آئی ٹی ایکس اے اس کے نام سے سرچ کر لیجئے ٹیلی گرام کو ٹھیک ہے یہاں لنک ڈسکپسن باکس میں دے دیں گے وہاں پہ جا کے آپ کو اس کے نوٹس سب کچھ مل جائے گا ٹھیک پی ڈی اپ بغیرہ جتنے بھی ہوتی ہیں سب کچھ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے ہاں پہ پی ڈی اپ نوٹس آپ لوگ اچھے سے جوائن کریے اور پڑھتے رہیے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے ہم آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے جس سے کہ آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے ٹھیک ہے پھر ہم ملیں گے نیکس ویڈیو جائن جائے بھارت